بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ رکھے یہ میرے یوٹیوب چینل کا جو ہے وہ آئیکن ہے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ سامنے دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد انڈسٹریٹس چینل اس کا نام ہے اس میں میں انڈسٹریل کانٹنٹ اپلوڈ کروں گا انڈسٹری ریلیٹڈ کانٹنٹ ہوگا جس میں انڈسٹریل ایکوپٹمنٹ کو ڈسکرائب کروں گا اس کے ورکنگ پرنسپلز کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے ہر چیز اس کے بارے میں جتنی بھی مجھے آتی ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا ٹھیک ہے انڈسٹری میں کچھ ایکوپنٹ ہر انڈسٹری میں کامن ہوتے ہیں جیسے موٹرز ہو گئی پامٹس ہو گئی ٹربائنز ہو گئی بوائلر ہو گیا وارٹو ڈیٹمنٹ ہو گئی کولنگ ٹاور ہو گیا چلرز جس کو اے سی پلانٹ کہتے ہیں کلائمیٹائزیشن یونٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم ائر کنیشنگ یونٹ بھی کہتے ہیں یہ سارے چیزیں ہیں فرنسز ہو گ ٹھیک ہے سٹیم ٹربائنز گیس ٹربائنز ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ون بائی ون آپ سے شیئر کروں گا اور ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ لیکچرز میں پریپیئر کر کے آپ کو کووائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو لیکن یہ پوسیبل تب ہوگا جب آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو ٹیپ کریں گے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پہنچ سکیں ٹھیک ہے تو ایک ٹاپک کی بہتے ہیں بہت سارے ویڈیوز ہوتی ہیں مختلف لوگ مختلف سٹائل میں وہ ویڈیوز ایکسپلین کرتے ہیں لیکن جس انداز سے میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ وہ نیرالہ ہوگا اور وہ یونیک ہوگا اس انداز میں آج تک کسی نے ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں بنائی ہوں گی میرا سٹائل سمپل ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ نولیجیبل جو ہے وہ میں ڈیٹ آس میں ڈالوں گا اور زیرو سے لے کے چلوں گا مطلب ایک اے سی موٹر ہے تو اس کا ورکنگ پرنسپل پرنسپل سے لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ اس کے تمام طرف اس کے جو ڈیٹیلز اس کے پارٹس کی ڈیٹیلز پارٹس کی ورکنگ پارٹس کا پرنسپل پارٹس کا اوبجیکٹیو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا انشاءاللہ ون بیوان آپ کو بتاؤں گا اگر ایک ویڈیو میں کورنا کر پایا تو اس کو دو سے تین چار اپیسوڈز میں تقسیم کر سکتا ہوں تاکہ بڑی لمبی ویڈیو بن جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹ چھوٹی تین چار ویڈ اپنی ویڈیوز بن جائیں ٹھیک ہے وہ آسانی ہو گیا آپوں کے لیے ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں اوبجیکٹیوز آف ما یوٹیو چینل کچھ آپ کو پہلے بتا بھی دیا ہے میں نے اور اس کے بارے میں کچھ انٹرڈکٹری جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا میرا جو مقصد ہے اپنی ویڈیوز بنانے کا وہ یہ ہے کہ میں نے جو نالج گین کیا ہے اپنی دو سالہ ٹریننگ کے دوران جو کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی بلکہ دنیا کی بہت بڑی جو فرٹلائزر انڈسٹری ہے وہاں سے میں نے دو سالہ ٹریننگ کوس کیا ہے آپریشن کیمیکل پلانٹ ہے کیمیکل پلانٹ آپریشن میں میں نے دو سالہ ٹریننگ کی ہے اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جو آپریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تمام ڈپارٹمنٹ کی چیزیں سیکھتے ہیں وہ میکینیکل بھی سیکھتے ہیں الیکٹریکل بھی سیکھتے ہیں الیکٹرونکس بھی سیکھتے ہیں انسٹرمنٹ بھی سیکھ کنٹرول سسٹم کی چیزیں سیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپریٹ کرنا ہے پلانٹ کو اور جب تک اپریٹر کو اپریٹ کرنے والے لوگوں کو اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو وہ اس کو پروپرلی نہیں اپریٹ کر سکیں گے جب ایک ڈرائیور کو پتا ہی نہیں ہے کہ گاڑی کیسے چلتی ہے تو اگر کوئی مسئلہ آگیا تو وہ کیسے اس کو ہینڈل کرے گا تو اسی طرح وہ آپریٹر جو ہے وہ ہر چیز جانتا ہے اس کو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ کہیں پہ مار نہ کھائے تو میں وہ اپنے اس نالج کو جو ہے وہ پریزرو کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں اور چیزیں بھول جاتی ہیں زین سے نکل جاتی ہیں تو جب میں نے اپنے خود اپنے زبان سے بولے ہوئے لیکچر جب میں زندگی میں کبھی دوبارہ دیکھوں گا سنوں گا تو وہ مجھے سار چیزیں فریش ہو جائیں گے کہ تو یہ میرے لئے آسانی پیدا ہوگی اس سے تو دوسرا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بہت سارے فریش انجینرنگ گریجویٹس گھروں میں بیٹھے ہوئے بجارے ڈپلومہ ہولڈرز ڈپلومہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ جاب نہیں ملتی جاب کیوں نہیں ملتی کہ جی ایکسپیرینس نہیں ہے جہاں پر بھی جاب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو دو تین سال کا ایک سال کا منموم دو سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہوتا ہے تو جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو جاب نہیں ملے گی تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن سے گزر رہے ہیں بہت سارے گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اب اتنا کر سکتا ہوں کہ جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں ویڈیوز کے تھرو تمام ایسے لوگوں کو ایسے سٹوڈنٹس کو میں بھیج سکوں تاکہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سنیں سمجھیں سیکھیں اٹ لیسٹ اللہ کرے کہ جب کہیں پہ ان کو کمپیٹیو ٹیسٹ میں جانا پڑ گیا اور یا کسی انٹرویو میں جانا ہوا تو انشاءاللہ وہ بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے کیونکہ یہ جو میں چیزیں اس میں سکھاؤں گا بتاؤں گا یہ سارے پریکٹیکل انڈسٹریل چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا سب لوگوں کے لیے اس کے بعد میں یہ جو ہے نا اس لیے بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ لوگ اپنے انٹرویوز کی تیاری کر سکیں انٹرویوز میں پوچھ جانے والے سوالات جب وہ اس میں کلیر ہوں گے بہت سار چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو انشاءاللہ تو دی پوائنٹ وہی چیزیں پوچھ جائیں گی انٹرویوز میں جو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب لو ایک بندہ یونیورسٹی سے یا کالیج سے فری ہوتا ہے اپنی ڈگری اپنا ڈپلوم مکمل کر کے تو اس کے ذہن میں بہت بڑی کنفیوزن ہوتی ہے وہ کنفیوزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف پڑھا ہوتا ہے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تھوڑا بہت لیب کے پریکٹیکلز کیے ہوتے ہیں لیکن جو ماحول ہمارے ملک میں ہے انفرشنیٹلی کہ جو لیبز ہیں اور پریکٹیکلز ہیں ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتے بچے لڑکی اس کو فن اور شغل سمجھتے ہیں اور آسانی سے اس میں نمبر لے کے جو ہے نا وہ پاس کر لیتے ہیں سبجیکٹس لیکن اس کی جو سبجیکٹ جو سپیرٹ ہے اس کا اتنا ان کو کلیر نہیں ہوتا نمبر لے کے پاس ڈگری میں اچھے نمبر لکھے ہوں گے تو اچھا جی پی ہے یا اچھے نمبر لکھے ہوں گے جو ہے نا بات بن جائی لیکن جو ہے نا پریکٹیکلل کا بہت سکوپ ہے پریکٹیکل جس کو آتا ہے وہ کامیاب ہے جس کو پریکٹیکل نہیں آتا وہ بلکل جو ہے نا وہ Runner میں کہتا ہوں کہ آگے انڈسٹری میں کم Understand ھو سبائف نہیں کر سکتا تو آہ جو خونسیlaşم ہوتی ہے ان کے منع میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جہو انہوں نے بوکس پری ہوتیہ ہیں جو سبجیکٹ منچ پٹودے ہوتے ہیں ان کی اس کا اپلیکیشن کیا ہے اپلیکیشن واقاع واحش مować میں کیا اپلیکیشن ہے کیسے یہ چیز کام کر رہے ہیں سبوز آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہے الیکٹریکل مشینز ڈی سی مشینز ڈی سی مشینز ڈی سی مشینز یا الیکٹرو میکینیکل سسٹم اپنے مشین ڈیزائن پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سارے فارمولاز پڑھے ہیں ڈیرویشنز پڑھے ہیں بہت سارے مشین ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھا ہے لیکن ان کو فیزیکلی نہیں دیکھا تب تک وہ چیز آپ کو کلین جاتی ہے ہمارے استارد ہیں وہ ہمیں ایک جوک سنائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک شخص کو گینڈا کہا تھا کسی دور میں دو تین ماہ پہلے گینڈا تو وہ بندہ جو نا وہ دو تین ماہ بعد اس کے پاس آیا اور اس سے لڑنے لگ گیا یا تم نے تین ماہ پہلے مجھے گینڈا کیوں کہا تھا تو اس نے پوچھا یا تمہیں اس وقت حصہ نہیں آیا لیکن ابھی بہت تم اُبل رہے ہو کیا ہوا ہے کہنے کے اس وقت تک میں نے گینڈا دیکھا نہیں ہوا تھا تو میں نے کل گینڈا دیکھا ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بہت بڑی گالی دی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ چیز کو دیکھنے لیتے تب تک آپ کو وہ چیز آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے ہوتی ہے پڑھنے سے سننے سے کچھ نہیں بنتا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو چیز میں فیزیکل بھی دکھاؤں گا ویڈیوز بنا کے پکچرز کے تھو کچھ انیمیشنز جو ہے وہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا چیزیں آپ کو کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرے آپ سے جو ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو ہے آپ ایک تو میری ویڈیوز سے میکسمم چیزیں گین کریں میکسمم چیزیں سیکھیں لکھیں لکھ لیں پوائنٹس تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جو میں ویڈیو بول رہا ہوتا ہوں پاور پوائنٹ سلائٹس بھی چل رہی ہوگا آپ کے سامنے تو ان چیزوں کو اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں گے مین مین پوائنٹس کو اور ایک ریجسٹر کی شکل دے لیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو جہاں بھی جائیں گے آپ تو وہاں جانے سے پہلے مطلب انٹرویو دینے سے پہلے صرف آپ اس ریجسٹر کو گوتھو کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سار چیزیں جو انہوں ریوائز ہو جائیں گے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جو میں بھی اپلائے کرتا ہوں اس کے بعد کیونکہ جو نولیج آپ کو جو ملے آپ کو نولیج آپ کے ہاتھ آئے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو کائنڈلی جو جو چیزیں آپ میری ویڈیوز میں سے سیکھیں گے تو آپ مجھ سے پرامس کریں کہ وہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں گے ان کو شیئر کریں گے اور کچھ نہیں تو ویڈیو کا لنک بھیج دیا کریں اگر آپ کو مفید لگتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی میری فضول ویڈیو بھی ہو آپ اس کو شیئر کریں نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے اس میں بندے نے جو ہے وہ ایفرٹ کی ہے اور بہت سارا نولیج جو ہے وہ شارٹ فارم میں جو ہے وہ اس میں جمع کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ دوسرے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں اس کے بعد اگر کوئی فیڈ بیک ہے کچھ آپ نے کچھ چیز پوچھنی ہے کوئی میرے علم میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اس سے مجھے میرے حوصلہ بڑھے گا میری حوصلہ افضائی ہوگی کہ لوگ اس چیز کو پذیرائی دے رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں گے تو میرے لئے اتنا فائدہ ہوگا میرا چینل پروموٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو اس سنس میں لیں کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ چینل گرو کرے گا گرو کرے گا مطلب بہت سارا لوگوں تک پہنچیں گی میری جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچیں گی ٹھیک ہے سبسکرائب ہی نہیں کریں گے تو میرا چینل جب مشہور ہی نہیں ہوگا تو لوگوں تک کیسے ویڈیوز اس کی پہنچیں گے تو کائنڈلی اگر ہو سکے تو ایک کلک کر کے سبسکرائب کر دیں تاکہ چینل جو ہے وہ میرا کامیاب ہو سکے اور میری ایفرٹ جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہو سکے ٹھینک یو میرا لیکچر سننے کا بہت شکریہ اور میری ویڈیوز جو upcoming ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ میں advanced tool تو use نہیں کر پایا ٹھیک ہے میرے پاس اتنا strong system نہیں ہے ابھی تک اتنا جو ہے وہ modern چیزیں تو بھی میں use نہیں کر رہا Microsoft powerpoint کی slides جو ہیں وہ میں پہلے بناتا ہوں اس کے بعد اس کے ساتھ voice record کر کے ویڈیو ڈیزائن کر کے تو upload کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ مقصد تو ہے نا آپ کو سکھانا میں جس طرح مرضی سکھا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی یہ میرا بات ہے آپ کو اللہ حافظ استPPurm пот 끝 جیلو اللہ حافظ ٹھیک ہے Voера پاس کی간 ٹھیک ہے